ملتبی سوم موترم اور مقام زاکرِ علی بیت سید و زاکرین جناب سید سجاد حسین بخاری صاحب آف شماری سعیدان کہ وہ گلدستہ اسرائی پر تشریف لے آئیں اور ان کے بعد اور حاضر کے بہتری شولہ بیان جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب آف لاہور تشریف لائیں گے اور ان کے بعد جناب زاکرِ علی بیت رزوان حیدر قیامت صاحب آف مزفرگر اور زاکرِ علی بیت ناو غلام مرتضا کمبر صاحب آف شیخ اوپر تشریف لائیں گے جناب شاہ صاحب ایدی علی کا جام و سلسل بیا کرو ایدی علی کا جام و سلسل بیا کرو بس کن پڑے تو نام علی کا لیا کرو مدر جنت میں جانا چاہتے ہیں ایمونو تو زers کے دشمن خلال کیا کرو یا سلمان دیجون کے دلانا زلان دیجون کے خلال دیلانا لا ایمان رہا ہی بھی یا سحب الناس بر زمان قبلت خدا امام زمان علی السلسل السلام سلسل بے نوکری حضری اپنی بہر گئے منگورپ پر بکبług سم ممن انو یا آینت مدد میرے عزیزان پانیان دے جملہ مرہومین واسکے اپنے اپنے مرہومین واسکے مرہومین ذاترین وائزین اور بالخصوص شہدائے انداریے سید الشہداد در جاتی برندی واسکت جوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اکشف کربی وکرب الممینین وحق کے اخی کرب حسین علیہ السلام یا مولاتی فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم سامنگرامی سادات الممینین اور بالخصوص میرے سوشیہ بھاریو دعا ہے مالک الملک دوڑے سکر پاک شمولیت فرمایا میرے عزیزان دائے پر خلوص اے تمامو انسرام اور بارگاہ ماسمین علیہ السلام اے تمام دا کریم وائزین دا بشمول میں حقیقت دی لفظان دی صورتی جنگران اے حقیقت اُنہ حسین دی مطالق افتگو جنہ حسین دی محبت دی چلانے کائنات خلق فرما بشمول جنہ حسین و خدا بند عالم نے اپنی پہچاندہ ذریعہ کرا فرما بلکہ ایک کیوں نہ کھا جنہ حسین و خدا بند عالم نے حادی کامل بنا کشتائی ناتج بھیج کشت بے ہدایتی مقروب واسطے ہدایت اخباب پر گھنیا زینہ دے قریبہ کے جملہ کھا جنہ حسین دی پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن مالک مالک عبادت شمار فرما بانیان دے رزق اچھ بخت اچھ عزت اچھ مالک مزید اضافت تو سے جتنے آئے بیٹھے ہو مالک تو انہوں دنیا دے دکھا تو محفوظ و محمود فرما میرے عزیز دا حکمیں انہوں دے گھر بیماری مالک شفاہ عطا فرما اور بھی جتنے مومنین دیاں دل دوائی ہیں مالک اکرے پاک تصدقہ قبول فرما مالک ساڑے بوئیت دی حفاظت فرما جنرل راہیل شریف صاحب لوں بمیر ساریاں خواجی ہیں مالک سیت ہوئے ملک دی حفاظت کرن مالک پاکستان دے سنی شیعہ بھائین و اقرار تحیدش کے رسول مبدت فی قربا محبت این بیت اور ولایت امیر المومنین دی بنیاد دی اتحاد اور اتفاق دی مالک اس بادشاہ دے ظہوری تاجیل فرماوے جہاں دے صدقے بچ کائنات دیا نبضہ چاہدنے سڑے شمار سرکار دے انتظار کرنے والے بچ اور سرکار دی زیارت دی ایک دل کھول کے سلوات پڑھو قرآن دارے میرے دوماد میرے احرادر عزیز جناب علامہ کرمت حیدری صاحب بہت بڑے خطیب بہت بڑی علمی اور عرفانی شخصیت تشریر فرمائے مالک اُنہ دی زبان کلامت برگت باوے مالک اُنہ سے تو سلام دیتا فرمائے عجدی مجلس میں اپنے وقت نوں ملحوظ خاطر رکھے چونکہ بابا جی جب دن جا رہے ہیں پندرہ جماعتی ربرت رہ کے ترے جماعتی اُسانی تک جن ہن اُس بی بی دے جس بی بی نوں خداوندی عالم میں زبانِ مصطفیٰ بچوں ایک لقمت آتی تاہے ہجابے کی بریہ جو کہ تھوڑی جی گفتہو مشکل ہوئے کی لیکن میں کوشش کر آنکہ جناب نے ہاں چونکہ میں تو اڑے علاقے دا دا کر علاقہ تو اڑا تھے میں تو اڑا دا کر تو ہی ویسے دا کرتے میں اہلِ بیت نہ توڑی یہ محبتہ توڑی یہ دعاں بچے نے بڑے جذبات نہ پڑے آ ہے بڑی گھنگری دے نہ پڑے آ بچہ جو ہے بچے دیادتیں ہارش ہے منگنا مطلب روٹی منگنا داد منگنا ہاتھ دا ماتم منگنا میں پڑے لائے بچے ہوتی زندگی کرے میں خود بڑا لطفہ ہے تو چونکہ میں ہونے بچے دے نہیں تو میں اشہ لاکو میرے بچے ہیں دے بھی بچے لیکن بابا جی بات میں علامہ صاحب تھی موجودی کے لیے انفر لگاں پھر میں آج پڑا گا ہے تو تمہیں کشیدہ لگی بی بی تاکہ نے لگا بے ہجابِ کبریہ کدھی غور کیتا ہے جو مجلس نوشس کا نہیں سمجھ مجلس تفریح نہیں بہت دیکھنے وقت والا نہیں لگتا چلو مجلس سے چل کے سواد لگے مجلس آلِ محمد بے دامن دنال متمسکران والے بہترین ذریعے دھنا ہوئے مجلس ہچ جیا 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 ہائی ناری بسم اللہ کرو عزیز محترم مجلس ہچ آدمی آوے مجلس ہچ آدمی آوے انسان مر بیند ہے علامہ صاحبِ بازے پاتھ گھر کرنے ہیاتے ہو اگر نبی بیندی آدمی اور ہوتا ہے انسان اور ہوتا ہے انسان بھی دیفیلے شرکیا ہے انسان نکلے ان سے چھوکے ان سے نکلے محبت چھوکے محبت لکھ لیا فاببتو کن تکندن مکفین فاببتو کہیا اوری پا فخلقتو خلقا جو وجود محبت سے آشنا ہو اس وجود کو انسان کہتی ہے جو محبت سے واقف نہیں وہ آدمی ہوتا ہے آدمی بھی کام کرتے ہیں شاہ ساکھ انسان بھی کام کرتے ہیں آدمی بام دماغے کرتے ہیں انسان مات میں ہوسائن کرتے ہیں چھوکے ساڑے ملک سے تکانے نسی فوج نہ آلا جیناب اندھا فوج نہ آلو وہ سمجھو موج نہ آلے شاہ جگہ عریف شریف کی میں دعا مانگو فوج چھیک ہے نا جناب جیناب ملک سے دشمنہ محبتو نابود کر جی انہوں نے بھی اپنا حصہ ملے گئے ہیں جتنا کو اکرد سکوٹی تھے جتنے بھی دارے ٹوٹی فادر تھے متعین پولیس آلے مالک انہوں نے بھی سب تو خدافتی ہے فوجی بھی تھے ساڑے اندھے پولیس آلے بھی ساڑے اندھے ملک بھی ساڑے شاہ جے کسی اس ملک دیئے تاریخہ دے گور کرتے ہیں اس ملک دیئے گنیا دی تاریخہ میں کھو چودہ آگستو ستائی رمضان ہو ستائی نجمہ کرو نو بن دا ہے نو عدد ہے بی بی پاک دا ترہی نجمہ کرو پانچ بن دا ہے چودہ نجمہ کرو پانچ بن دا ہے پانچے نا یہ دا مطلب پاکستان کی بنیاد بچ پانچ نو وہ تو محمد عویز ناڑ فاتمہ کہا جی بھائی جی ہاتھ دیئے اگلی ہے کتنی چلو میں عدد ہوتے پڑھے ہاتھ دیئے اگلی ہے کتنی ہے جنہ دیئے چھین ہونا بولیا ہے ہاتھ دیئے اگلی ہے انہ دے پوٹے چودہ چودہ نجمہ کرو پانچوں تاد بطی بطی نجمہ کرو پانچوں اللہ پیدا پنچہ نو مان کے کھانا تھی ہلا نہیں چھار دے کھانے ہلا آرام ہے نا رہے ہیں بیٹھے یہ ہو بیٹھے ہاں بیٹھے ہاں حیدری صاحب لوں میں تو انہوں بلکل وارم اپ کر کے دے چھوٹے میرے بھائی ہیں چھوٹے مولا دنگی کریں ہجاب ہے کبریا باوہ جی مانا کیے ہجاب بیت تھلے دیرے متصل کر دی کبریا کبریا اللہ دنائیں ہجابے کبریا توحید کا پردہ ہون پتہ لگتا جس دا کیوں نہیں پردے میں جوراند ہے بابا میں جو مانا کرنے لگا کبریا توڑی موجود کی میرے علاقے دا مجمع ذہین درین مجمع ہجابے کبریا دا مانا توحید کا پردہ نہ چھپنے والا اللہ اپنے چھپنے کے لیے جس مجود کو پسند کر لے اس مجود کی مالکہ کو بطول کہتے ہیں ہوئی بیٹھا سننوالا ہم چھو دو ترے بندے نہیں پہ بھولتے ہوئی جات کے دنڈرے انہی پہ بھولتے اللہ اپنے چھپنے کے لیے قبلہ محکتی نہ مانا کر رہا ہوں اس تو دوسرا بڑے مانے بہت اختیار توڑی موجود کی جگہ میں مانا اور کر لگا تو ہجابے کی بریادہ ہجابے کی بھی یہ سید جو وجود جو وجود توحید کو اپنے اندر سمو لینے کی اہلیت رکھتا ہو اس وجود کی مالکہ کو بطول کہتے ہیں یہ لکب بھئی ادا نہیں اتا کی تا نہیں ایک مولا علی نے لکب بڑی یہ تے مدہ ہوگی حسین علیہ السلام سرکار دی اما دا لکبِ حجابِ قبریہ حجاب اللہ بھی یاد ہے یہ سو وجود میں اللہ چھپ جائے کہ ملہ کو نظر بھی نہ آئے آج کسی دیرے سارا مجمع میرے سامنے بیٹھئے تُس آلہ بے کے ہیں میں توڑے سوال کرنا ہوں بھئی آگا تُو اللہ بے کے ہیں تُس آنکھ ہے کوئی نہیں یہ سوال میرے مورا علی تبیہ ہو کہ یہ آلی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے علی فرمیدن میں نے سجدہ ہی کبھی نہیں کیا جب تک اس کو دیکھ نہ لوں یہ دمتر میں ملہ کی آنکھ آرہے ہیں علی کی آنکھ ہیں جن آنکھوں میں اللہ آ جائے وہ آین اللہ ہوتی ہیں نعرائے اور میرا بیر اٹھے ہی کیا بات ہے جوڑے سالہ میں چیمپ لے جانا مورا یہ دمتر میں داکر میں چنگا بنا اللہ سننا جنا کسیدے سے قریب آئے اٹھ میں جلدی پڑھنے لمبی تقریب نہیں پڑھنے کیا لی مٹ میں پڑھنے اچھا بی بی پاک دا لگت کی میں ارز کی حجاب اللہ حجابِ کبریہ توحید کا پڑھنے یہ دا مطلب ہے اللہ پڑھنے چاہے تاہیے دا میں چھپا ہوا خزانت ہوں لوگ کملا اللہ فتوہ جا رہا ہے میرا دے فتوہ چلتی نہیں کیونکہ میں مفتی نہیں میں تقیمت ہوں اسی ٹیکنیکلی بات نوہ ہمیں دیو یہ جیلا کن تھی اللہ پڑھنے میں چھپا ہوا خزانت تھا یہ تھا کیوں ہوا کیا جا جیلا تھا ہوئے تہینہ ہوئے وہ تھی اللہ ہی نہیں ہوتا اور پھر تھا تو کیا تھا ہے تو کیا تھا تھا تو اللہ تھا ہے تو علی ہے وہ نے پتہ لگا جیتے آئیتر کرسی مک دیئے وہ تھی اللہ کیوں ہوا کہ علی العظیم اللہ کو بھی عظیم ہونے کے لیے پہلے علی ہونا پڑتا ہے ہے دھتا تو سی جھپ کے ہوں عظیم ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے علی ہو اے معاف کرنا ایک گالگار بارنا پچھو کریں آجے میں علی علیہ السلام ہوں اللہ نہیں آکھا علی اللہ نہیں اللہ علیہ اور میں تو ہر بات پہ ان والی جری کہتا ہوں کہ ان کہتا ہوں کہ اسرار خفی کہتا ہوں وہ ساری تھا جو حیدر کو خدا کہنے لگا میں تو اللہ خدا کو بھی علیہ کہتا ہوں شیعہ شیعہ ہی نہیں جرالی نو اللہ منے جرالی نو اللہ منے ہوتی حلیدہ بھی من کریں ساڑھا عقیدہ شاہ صاحب ساڑھے کلمے بھی ساڑھا عقیدہ ساڑھے کھو عقیدہ کسے پوچھے ہی نہیں میرا ایک کاری بیری تھی سنت الجماعت لڑھونڈاللکس ایک کھو عقیدہ میرا چھوٹا جنب پیار نال منادرہ پیر ہو گیا میں کے کاری زاب میں کے بھی علی اللہ دے ولی نہیں ہوتا کے بھی ہیں میں کے اردو جمانگی علی اللہ دے ولی ہے کے نہیں میں کے تونوں یقین کوئی نہیں سانوں یقین بڑھا ہے اسی ایڈے یقین دی منظر تا مولا علی دی بلاہیت بارش اسی پہلو کلمہ پڑھ دیں مسلا ہسی پڑھنے نا ہلا اللہ محمد الرسول اللہ دی قسمے علی و علی اللہ میں کے آنمان کھنا رہا ہے کیوں گی میں کے ترلاتیا آجلے بندیاں دیں اسی سارے ہیں مندیاں قرآن نارو بچوں کیسے میں نہیں مندیاں اے میرا پیر ہے میرا بیر ہے لکیر دا فقیر ہے لکیر بھی آمنی جڑکا بے چاہیے پیرا لکیر نہیں مٹ دی لکیر ملالی بیٹ رکھتا ہے نارا ہے اے ناری اے مول منا گئے کے وہ اس داری بھی اپنی چھڑا آ لئی بڑا ٹھیک ہو گئے نا بھئی میرا سنیشیہ بھائیوں اے گلگلی اگر تسی سن لو تو بڑا مدہ آیا حیدری صاحب بی بی پاک دلہ کے بے ہجابے کی بریان یعنی توحید کے چھپنے کے سباب کو بطول کرتے بھائی میں چہرے بیکھ رہے خدا جانتا ہے میں ملکہ نے ہر سا کرم کیتا ہے حیدری صاحب میں بندیاں دے مو بیک کے بیکھ لینے بتا کر لینے اندر شام آرہ دی محبت ہے کہ نجم فردہ پیاری یہ میرا پڑا ایک خیل دے میں نوں ستی سال ہو گئے کیسے بھی دوپے بھائی کے میری چیٹی ہوئی میں صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تصنیر پڑھ گئے پھر میں ایک پڑھ گئے جناب یہ ویڈی بھائی بھائی آج چھیکی تھی غل چھیک بھائی 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 آج چھیکی کے ایسی کو جیئی اوڑا ہوں بچوں گھڑا کھڑا کھڑا رہاں جلے ہیں آلین مریو لکھتے لگ ماتم کھڑنے ہی دے آہ 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 تثیر دے بڑا پڑھنے ہی آنجانی بھی پولا پولا کر دے ٹھیک اس نے کہہ یہ اللہ یہاں کھا ہے میں کہہ ہی تھو پتہ کر رہا ہے یہ تھو کہ میں کہتے ہیں اندر دل ہی اسے کہہ دل میں کہہ دل اللہ نے بنایا کیوں اسے کہی کیوں میں کہہ اتحادی سے کچھ ہی اللہ فرما رہے انہ السماعی للتوحید والبسرہ للنبوہ والفمادہ لیل بلایا اللہ فرما رہے کہ انتوحید واسطے اکھی نبوہ تو واسطے دل علی واسطے دل علی واسطے کہ ای مندیں اپنے دنوشیہ اندر میں چلی کوئی نہیں نانا ہے وہ مندیں مندس تے رہے ہیں دل کہلے ہی کس میں آتا ہے ایک شیخ صدوق نے امالیجی لکھی دل دل کے نواستے اور وہ رتو نے گھونس پاک نواستے کہ میں بغداد آنے دی کہلنا پہ کر رہا نا جے پھنا بغداد ہوں سے دل کے نواستے علی واسطے یہ مطلب دل ایمان قدہ ہے دل کی ہے ایمان قدہ جہاں ایمان ہو دل بھی علی واسطے ایمان بھی علی اور برادا لی ایمان اکلو ہو اللہ لکفر کلے کل دے کل کفر دے مقابل اج کل دا کل ایمان بان کے کون گیا ہے میں ہی اٹھ فر بن ایمان فقد حابت آمال ہو اللہ فرما رہا جس نے ایمان کا انکار کیا میں اللہ اس کی نمازے روز اس کے موں پہ ماروں گا پنجم ایمام قر حضرت جاور نے کچھ ایمان کونے فرمایا میرا دادا علی ایمان ہے بہدری صاحب کھاڑے باستے چار میں سے پڑھ دیں چونکہ تو سب میری تھوڑی جیرانوائی کی تھی ایمان کا دے ایمان اکھی جنہی اندھا اکھی جنہی اندھا ہے ایمان دل جو دے دل کے ایمان کا دے سے بھی صدا آتی ہے اور سماعت میں بھی گھنٹی سی کوئی بجتی ہے دل کو اپنے ہی لیے خلق کیا ہے رب نے بس اس آئینے میں تصویرِ علی سجدی ہے نالائے ہیں جلدی بڑھئے منو پرچان نہ کریں دل کے ایمان کا دے سے بھی صدا آتی ہے اور سماعت میں بھی گھنٹی سی کوئی بجتی ہے دل کو اپنے ہی لیے خلق کیا ہے رب نے بس اس آئینے میں تصویرِ علی سجدی پڑھئے جی مہاں اجابِ کبریہ حسین بھی امال علیقب حسین بھی بابِ دلکب کی میرے مولو علی دلکب مظہرِ ذاتِ کبریہ جس وجود سے توہید ظاہر ہو اس وجود کے مالک کو علی ابن عبی طالب کہتے ہیں انہیں بھنڈی ساتھے نہ آئے کیوں پہنے ہیں یہ اللہ کو نہ پوچھو اور چھپنا چاہتا ہے تو حسین دی امد وجود چھپ جانتا ہے اگر زہر ہونا چاہتا ہے تو حسین دی بابِ عدید نہ آرہا ہے علی علی علیہ السلام لوں اللہ نہیں منیا بلی منیا حسین پڑھنے ہیں علی ان بلو حجمانہ کری علی علی اللہ حسین بھائی علی ان چلو پتنے کی پڑھنے مہدل دکھنے ہیں علی علی اللہ علی اللہ کا علی اللہ کا اللہ کا علی اللہ علی اللہ حسین بھائی تسیتائیت کرو گے پورے برے صغیری جہاں تک قردو بولی جاتی ہے یہ کسی نجم علیہ نہیں پڑھا ممکن ان کے ذہن میں ہو کچھ لوگ ڈڑھتے بھی ہیں مسئلہ کا شکاہ میں کہا جی مسئلہ دے شکاہ نہیں ہویا میری زندگی علی واسطے ہندے منجی تو ڑھے کے مارجان دنجی علی علی کرتے شہید ہو جائے یہ منظر کی چاہیے وہ جاں کہ جی راب مار گئے کہ میں جی منجی تو ڑھے کے تو جی ماری شہید ہو گئے کیوں جی علی علی کے نعرہ ہے علی یون علی اللہ کا یہ بلایت کیا ہے علی اللہ کا کیسا ولی ہے جدو بچی دا نکاح ہوئے بچی دا نکاح ہوئے تمہار بھی صاحب رکی جاتی جی ولی سے پوچھ لوں ولی ہے جی اببہ بچی دا ولی کون ہے اببہ یعنی بچی کے اختیارات اببے کے پاس ہیں اللہ کے اختیارات بیٹیو وہ تُو سارے کا منہ کھڑ کرانے جانا نہ آرہا ہے ہے نمی وہ کئی مندی آجیں یہ اللہ مدد کردہ ہے تُو انداتری یہ اللہ دیہتی دیکھ ہی رہا چند مولا علی بھی داتری نہیں نپڑے آہ گڑی میں نے یہ بھی لاکھ دی میرا دنور عابد علی میں قدی قدی سے ٹاکی نہیں ماری میری نہیں گڑی میری ہے میری شان نہیں ٹاکییں مارنا کیونکہ میں لاکھے رہا ہوں اللہ دی شان نہیں داتری نپڑے علی بھی نہیں نپڑا جدو میں قدی خریدی میں عابد رہ دیتی میں کے بچیاں چلانا شاہ جیو سے ان چلائی میں مطمئن ہو گیا اللہ کا ناز بنا کے علینوں کے چلا خانی ان چلائی اللہ مطمئن ہو گیا کہا اللہ عابد چلاندہ ہے کہ انہاں سے بھی چلاندہ ہے نہ رہے تو اسی اکانے کے بہنے ہیں کہ ماری محلس پڑی خطبہ دل بیانتے اور ماشاءاللہ گھر مراجے بسم اللہ در صحابے میں زردانی صاحب بیٹھے ہیں اے لانا زرداری نہیں ارشاد زرداری تھا خدا دی کے سویوں سمڑے کھڑے ہو چھوٹ کے بات چپڑنا انہیں کے شباری جڑا ہے تیرے ہر سے میں کے بطول دیں پتران دی وہ جوڑی نالائن وہ جوڑی دھوڑ دن دی ہے وہ سیکھتے موہ جبانے تساڈی ٹور بن جاندی بندے سٹپرنوں سوچتے ہیں بندے انہوں اپنے آپ تاہی نہیں پتے ہیں میں کیڑی ہے کیڑی ہے مندنہ چو گھد رہے ہیں یہ وہ یتائرہ کمتہ تہیرہ دیں مستاق لاغی بات ختم کریے لتیجہ دیں میں کسیدہ شروع میں کسیدہ لے کیا بابا جی سورہ الیلہ تلقادر سورہ الیلہ تلقادر چھے میں امام نے بیان کی تھی چھتے امام بابا جی کہتا ہے بچیاں واسطے چھتے امام فرمائے گا کوئی وارث اپنے کسی مرہوم کی قبر پر قبر پر بیٹھ کے سات دفعہ پانچ انگلیاں قبر پر رکھیں سات دفعہ سورہ انہ اندلنہ کی دلاوت کرے میں صادق امام زامن ہوں پڑھنے والے کی بھی گناہ بکشے جائیں گے اور جو قبر میں ہے اس کے بھی گناہ بکشے سکرائن بیٹھا فضیلت اتنی شان ہے لیلہ تلقادر اچھا کیوں ادیلہ مختار شاید آئے کے اس لیلہ تلقادر کے اندر جناب بسم رضا پیر نسار قاسم شاہ صاحب پیر آف کرسال میرے چھوٹے بیر مولا صرف سلام کی اتا گئے تشریف لیا جناب توجہ ہے سیدی احمد تک سلوات پڑھو بابا جو گناہ کی کو اللہ حضرہ کا مولیلت القادر سننا جناب آو بسم اللہ پیر شاہب آجا دیو جیو 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 بارم جیو جیو بسم اللہ جناب میں پفتہ ہوں کر چکا آخری ملائے پیر پہنچتے قصیدہ قائدہ بابا ادراکا ما لیلت القادر اللہ فرمایلا cuent تم ادراک ہی نہیں رکھتے یہ لیلت القادر کیا ہے تم جان حی نہیں سکتے کہ یہ لیلت القادر کیا ہے تمہاری فہم و فراست میں ہی نہیں آسکتا تمہارے اکل و شعور میں ہی نہیں آسکتا تمہارے بھیجے میں ہی نہیں آسکتی اللہ کی بھیجی ہوئی کہ یہ لیلت و قدر کیا ہے بابا پیر نصار کا سمشاہ جی یہ آیت پڑھی بے شن امام دی داور جی کہ مسلمان نے کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والا اس آیت نولہ کے کلمہ دے وجود کو لان گیا بابا جی خدا دی قسم پہلی دفعہ جمعہ کلمہ پڑھنے والا آیت کو لے کر کلمہ کے وجود کے پاس آگئے بلکہ میں لفظ بدلنا سادے کرنا اوہ مسلمان ورسن اولائے کے بارس کھولا ملکیت اولائے کے مالک کھولا گیا اوہ مسلمان اپنے اتمنان واسطے نفس سے مطمئنہ کھولا گیا پیر صاحب حکمت ابھی داد دے میں دعا ہو جائے گی اوہ مسلمان آیت سغرہ کو لے کر آیت کبرا کے پاس دنیر نے بلا تشمی مقام قسلین سے پہنچ گئے ایسے ناظر مقام میں یہاں میں ترجمہ کریں گا ہوں نا کہ جب بھی کوئی انسان آدمی نہیں آدمی انہوں کی پتہ نہ کسے محمد اگر کے میں جھکی دیں جب بھی کوئی انسان کسی محمد کی بارگاہ میں پہنچے تو یوں ہو جائے اس کو کہتے ہیں مقام تسلیم جب بھی کوئی کسی محمد کے سامنے نہ سہ چائے تو اللہ بھان دیتا ایک آدمی نے نا سہ چائیا سہ نا خدا نا سی حارت سے بینہ نہیں آکھنا یہ پیران دن آرہ جے اسی آنج کر دیوں میں ہی نام کر دوں دعا ہے دعا ہے جناب تھاڑی دعا ہے تھاڑی دعا ہی میرے بات میرے باتے بھائن جناب بڑی محبت نا اور اس پیر دی دعا ہے تو میں دا کر بھائیں گے بڑی محبت میرے چھینے امان کرو بشواللہ مقام سلام کی تھا مولا نے سلام دا جواب بہت بھی سرنا سلام دے بات آتا ہے کہ جب میں رسول اللہ اللہ نے قرآن نازل کیوں فرمائے اللہ نے قرآن نازل مولا فرمائے انسانوں کی ہدایت کے لئے امان دے اس جمعے تو پیر نسان قسم جمعے جمل آتا ہوں نا حزیز صاحب امان نے کی جب آپ چکر آتا ہے قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لئے انسانوں کے لئے چپڑوں کے لئے نہیں چپڑ اور ہوتے ہیں انسان لنے قرآن انسان جی ہدایت مستعنا رہے وہ تکے مولا جی سمجھ ہی چنا رہے تو پھر اللہ تا مطمئے نظر اللہ تا مقصد ہی ہے مولا فرمائے مسلن ما لیلہ تلقادر تم جانے ہی نہیں شکتے کہ حقیقت لیلہ تلقادر کیا ہے اسے کہ جب میں رسول اللہ رضا تو یہ رسول دے بھی وارث ہو دین دے بھی وارث ہو قرآن دے بھی وارث ہو میں تو آنے کل پوچھو نہ یا یہ اللہ تی نظر اچھ لیلہ تلقادر ہے کیا میں اس منبر دے تکردوس تی قسمیں میرے اچھے میں امام فرمائے اس لیلہ تلقادر سے مراد میری دادی بدون ہے اللہ وقت مادرہ کاما لیلہ تلقادر تکیمہ نہ بڑی گوئے اللہ فرمائے رہے تم کیا جانو تو مقام بطول کیا کیسے بیان میں دورے بندے نہیں بولنا دورے بندے میں خود پیر صاحب لکھ لے نا زدہ کسیرہ پڑا کیسے بیان میں کروں رتبہ بطول کا بابا جی تائیس کرے سو یقیناً تُسا بھی تائیس کرے سو دکھ وقت میں یہ تو کوئی امتی مر جائے امتی یہ سہیدہ دیو شاہ جی جادتے کبردی جادتے توٹا اپنے کنار اپنی اجازت سہیدہ کو لو پھجا کیے کیوں سہیدہ کو اجازت مجھو کیسے بیان میں کروں رتبہ بطول کیسے بیان میں کروں رتبہ بطول کا سہیدہ کو اطلب دی جا کیوں منگدے تھا ہون نہیں منگدے وہ ایڈوانس ہو گئے میں کروں رتبہ بطول کا یہ ساری کائنات ہے یہ ساری کائنات ہے میں کباب بطول لے گا کباب بطول لے گا بسم اللہ کباب بطول لے گا یہ ساری کائنات ہے میں شیر اپنے موکم سامنی دی نظر کباب بطول لے گا جس نے اپنے بندے کو سہیر کرائی آپ کو سہیر کرائی اللہ دا میں سہیر کرائی مولوی مہراج بڑھائی یہ سہیر کردہ کردہ کعبہ کاؤسین دی منگل میں پہنچ جائے اس دا مہراج کیا ہو گیا بابا جی مولویوں کو لوگ اچھا گیا حجیب حجیب لوگا حقیقت مہراج کیا جدو جبریل ہوتے لے گیا وہ لبانے انہوں بھی بتا لگیا کہ کیوں ہے بابا جی فقیرہ دی لبانے چون پھر ماں سنگی میں ربوسلام نے حقیقت مہراج کیا ہے توجہ نے آدھے مولا حقیقت مہراج کیا ہے شیرت کا نہ جانا مہراج والی رات دے مو یہ پہے آیا ہوا بسو رہے بندلو کے پتہ تکے شماری یا تکے پہ پڑھیں گا ست کے جاؤں کیا جی مولوی سچا جے بچے تکنے ہو کہنا رہا ہے آئے داری یہ جنا مولوی آدھے رسول حرام ہے سچا ہے سوال حرام ہونا وقت جنہ کو لگتی نہیں اسی اس قومتے داکر ہے جنہ مولوی پھنگا پہ سرہ نہیں بارا خندہ داکر جنہ بارا خندہ حقیقت مہراج کیا ہے مثلا بارا خندہ حقیقت مہراج کیا ہے 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 مہراج کیا ہے بارا خندہ حقیقت مہراج کیا ہے مہراج جنہ موسیقی 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 میں شہور ہی سنیں دمیشہ کرنا ہے ایک مومن نے سوال کی تھا یہ کہ بنافرمایے آل محمد گب سے تھے ہمیں فرمایے کہ آپ کاب نہ تھے اور جی میں اپنا ہی مانے اچھیدہ پیش کرنا ہے اپنی اپنی کابار آل محمد کی تخلیق پر بیش کرنا کو فرشتا ہے اے بند جملہ کھا آل محمد محمد کیل سے بنے اے بند درواز ہی کوئی نہیں سکی یہ کہتے بندندی ہوئے یہ کہتے خوک مارنے آدم بسجود ملائکہ بڑھ جانتا ہے وائدان نفق توفی ہے مرکو ہی جب میں اس میں روح پھوک ہوں تو تم سجدہ کرنے والا جب آنے والا جاؤ میرے مولا علی کن پوچھا گیا مولا فرمایا آدم کے یسم میں خوک مارنے والا میں آلی یہ بنے ابھی تاہلے مولا علی صرف میں توڑے لڑکار کرنا مولا علی خوک ماری آدم مستید ملائکہ بڑھ گیا یہ دا مطلب سجدہ آدم موں نے آیا علی بھی خوک مارنے والا سجدہ کرائے اوہ علی خرگوش کو اور مولا بھی ہمیں ججبیرہ آدھک رہنا آنا ہے خواب مہربانی اس نظم دا آخری شیر جو کچھ میرا ایمان اکیدہ ہے آل محمد دیر تخلیق دے آدم مجھانی نہیں ان میں شیر پیش کرنا ہے جو مجھے کھا آئی دنہ آتی ہے دنہ آخان حضور جو مجھے کھا آئی آتی ہے دنہ آخان آری شاہ سے پیل خلک ہوا تھا وہ جن کانو آری شاہ سے پیل خلک ہوا تھا وہ جن کانو آدم سے پیل تھا مگر کم باب تورکا ہر سال میں بی باگ دیکھوں کسی دے لکھنا کسی دے لکھنا کسی دے لکھنا لیکن ہم میں اپنی میری خواہش دے لکھنا بلکہ میں سمجھنا کہ شماری آلین شماری آلینہ خود فرمیش کرتا کہ اے کسیدہ پانسا مولا سے پانسا سلام کرتا یہ آئی ہے کہ شماری آلینہ خود فرمیش کرتا اے کسی دے لکھنا پانسا سلام کرتا محمد اسلام صاحب ماشر ہمارا اے چودری بلا مرزا جھنڈوی صاحب انہاں لکھے دیئے کہ یہ بھی میں لکھی ہے اے شیر مصابتہ بھی میں لکھی اور انہوں نے کسیدہ پیر یہ پسان پڑھا ہے کمال پہلے بس رس ہوتی ہے اگر اگر صورت صورت پہ دیان نہیں کرنا رسہ دے اے عبرو نبیدی اے عبرو علیدی جگتے ہا یاگ بلکا زیشان فاطمہ اے عبرو علیدی اے عبرو علیدی جگتے ہا یاڈی بلکا زیشان الفاطمہ اے عبرو علیدی جگتے ہا یاگ بلکا زیشان فاطمہ زیشان فاطمہ کرتاو شاہر کل دا کل قرآن اپنے گھر جبے آئے جو کر شیر دل سنائے قرآن قرآن دا غلاب قرآن واسطے رہے قرآن دی تنویر قرآن دی تحویر قرآن دا حاشیہ قرآن دی تفسیر بی بی نو قرآن آکے تفسیرات جانا جانا شیر دی شکل کرتاو شین دی شان بیانے سین ہی کل دا کل قرآن مسلن کی میں بھائی جاہ دا حاشیہ پاک علی ہے قرآن دا غلاب قرآن دا حاشیہ پاک علی ہے سین ہی کل دا کل قرآن قرآن دا حاشیہ پاک علی ہے جاہ دا حاشیہ پاک علی ہے جبھی جنی تم دیرے ہیں جنی رہن نبی دے ہاتھے ہیں دے گلاب جنات تہیرے ہیں آسیاں ہفائیت مریم جیان سب دیویاں مرگاہ یاد لے کے دو نام ہوگے بے کے کہنے کرنے کے دابتے ہو ترانے ساتھے مہاری بیر میں سار کاسم شاہ اللہ اکبر جیڑا مالکہ نے میرے تحنایت کی تھی ہے میں نے پتہ پڑھنے سیدہ ایک لفظہ کھڑا پھر آ کوئی نہ میری سین رسول اللہ دھی دا ویر کوئی نہ جو جی شاہ اس تو گھڑا مسائب کیوں جیدہ پھر آ کوئی نہ اس نے گھر بچ مارے آنے جہ دے پھانا پھر آنے ہر موڑ دے مارے آنے من پردی قسمیں اوکھی ٹوری حسین دی اممہ کے در سنا میں کدھی شہدت نہیں پڑھیا دی دیکھ جملہ پڑھا چانا اے ڈی اوکھی ٹوریے پاپے دے بات پچانمے دن زندہ رہیے سچے ہتھنا نے تصویر نہیں پڑھ سک دی ایک دن میرا آقا حسین مادہ ہتھنا کے نانے دی کبرتی آئے مادہ ہتھا کے نانے دی کبرت رکھے دا نانا کبرتو بہرا اپڑیاں امتیاں تو پوچھنا میری اممہ دا ہاتھ کے دروڑے سد کے جاوہاں روپایاں مادہ ہتھاں دی دیاری ویچک رین کرنا چانا ایک پردہ تاریخ تو چاوہاں پاک بہ دول دے درد سناواں درد گیڑا ہے جدہ فیدہ کو مانگان کو گئیے بہو دی کھڑاتی رہیے بہو دی کھڑاتی رہیے بہو دی کھڑاتی رہیے ہے جدہ بڑ کے مگن کو گئیے بہو دی رہیے ہیٹھا شناد دے پردے کھڑاتی رہیے چوپکار کے چوڑ دی رہیے ہیٹھا درد دے پردے کھڑاتی رہیے ہیٹھا درد پردے کھڑاتی رہیے سین بھوکن سوپ دی امڈی پھر دربار وچے پترہ کھڑاتا نا کے سارے درد بچا کے بہو دیر کھڑی گئی ہے رہن فاتم موسیقی اچھا ہے موسیقی 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 بی بی آجیے بابا آتی دھڑکا